اسلام علیکم سٹڈرینٹس ویلکم بیک ٹو سٹڈی بڑی ایچ ٹی ایمل اور سی ایسے سیکھنے کی سیریز میں آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے اور لیکچر نمبر سیون میں ہم سیکھیں گے ہیڈنگز ان ایچ ٹی ایمل سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہیڈنگز ہوتی کیا ہیں تو ایچ ٹی ایمل کے اندر ہیڈنگز آپ کی ٹائٹلز ہیں اور سب ٹائٹلز ہیں جو آپ اپنے ویب پیج پر ڈسپلیر کروانا چاہ رہے ہوتے ہو تو بعض وقت آپ اپنے ویب پیج کے اندر کچھ ہیڈنگز یوز کرتے ہو کچھ ٹائٹلز یوز کرتے ہو فار ایزمپل اگر آپ نے کوئی ڈیفنیشن لکھی ہے تو اس کے لیے آپ ایک مین ہیڈنگ دیتے ہو ٹائٹل کے لیے جس چیز کی بھی وہ دیفنیشن لکھی بھی ہے پھر اس کے اندر آپ کچھ ایزمپلز لکھتے ہو اس کے کچھ ٹائپس ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ سب ہیڈنگز یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اور ہر ہیڈنگ کی جو فونٹ سائز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں ٹوٹل سکھ ہیڈنگز پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہ سکھ ہیڈنگز ہمارے پاس H1, H2, H3 H4, H5 اور H6 یہ ہیڈنگز ہیں جو H1 ہیڈنگ ہے وہ اس کا فونٹ سائز سب سے لارج ہوگا وہ آپ کی مین ہیڈنگ آپ کے ٹائٹل کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو H2 سے H6 تک جو ہیڈنگز ہیں وہ سب ٹائٹلز کے لیے یوز کی جاتی ہیں جن کا فونٹ سائز وہ چھوٹا ہوتا جائے گا جیسے آپ کو H6 ہیڈنگ تک مو کرو گے آپ کا فونٹ سائز چھوٹا ہو جائے گا تو ویو سٹوڈیو میں اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے تو گائز یہاں پر ہم لکھیں گے سب سے پہلے اپنی مین ہیڈنگ H1 پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نورمل ٹیکس کس طرح سے ڈسپلے ہوتا ہے اگر میں کچھ بھی لکھتی ہوں سٹڈی بڑی تو اگر ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے نورمل ٹیکسٹ نورمل ٹیکسٹ ہمارے پاس اس طرح سے کچھ ڈسپلے ہو رہا ہے لیکن اگر اسی چیز کو ہم ہیڈنگ میں کر دیں تو اب ہم اپنے پیج کو ریفرش کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ڈسپلے ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی H1 جو مین ہیڈنگ کی وہ یوز کی ٹیک ہے اور اس کا فونٹ سائز کچھ اس طرح سے ٹیک ہے سب سے جو H1 جو ہیڈنگ ہے وہ سب سے مین ہیڈنگ کے لیے ٹائٹل کے لیے یوز کی جاتی ہے اور اس کا فونٹ سائز سب سے زیادہ ہوگا اسی طرح اگر ہم اپنی جو H2 ہیڈنگ کو اگر یوز کریں H2 اور سیم ٹیکسٹ اس کے اندر ہم لکھیں اور سیم ٹیکسٹ اس کے اندر اگر ہم لکھیں سٹڈی بڑی کنٹرول ایس پریس کر کے سیو کریں گے اور اپنے پیج کو ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ H2 ہیڈنگ میں ہمارے جو فونٹ سائز ہے وہ اور چھوٹا ہو گیا سب ہم نیکسٹ ہیڈنگ بھی اپلائے کر کے دیکھیں گے H3 اور اگر ہم H3 کو کنٹرول ایس پریس کر کے آپ سیو کریں گے اور پیج کو ریفرش کریں تو یہ دیکھیں اس کا فونٹ سائز اور چھوٹا ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم لوگ H4 کو یوز کریں اپنے پیج کو ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ فونٹ سائز اور چھوٹا ہو جائے گا اگر ہم H5 کو لیں تو ہمارے پاس فونٹ سائز جو ہے وہ اور چھوٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس H5 ہے دید ہیڈنگ ہمارے پاس رہتی ہے H6 تو اب ہم اپنے 6 ہیڈنگ کو اگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے ہیڈنگ H1 یہ ہمارے پاس ہے ہیڈنگ H2 یہ ہمارے پاس ہے H3 یہ H4 یہ H5 اور یہ H6 تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 6 ہیڈنگ ہیں اور ہر ہیڈنگ کا سائز ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے یہ ہمارے پاس ہوگی ٹائٹل کے لیے مین ہیڈنگ اور یہ سب باقی تمام ہیڈنگ یہ آپ کے سب ہیڈنگ ہیں ٹھیک ہے جو سب ٹائٹل کے لیے یوز کی جاتی ہیں تو آپ اپنی ریکوئرمنٹ کے اکرڈنگ جتنا آپ کو فونسز چاہیے جس طرح کہ آپ ہیڈنگ یوز کر رہے ہو تو اس کے اکرڈنگ آپ یوز کرو گے کہ آپ کو H1 سے H6 تک میں کون سی ہیڈنگ کو یوز کرنا ہے تو گائز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہیڈنگ ہوتی کیا ہیں اور ہم کس پرپرس کے لیے اور کس طرح سے یوز کرتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا Thank you so much Allah حافظ